بسم اللہ الرحمن الرحیم سنسر ریلیٹڈ ایک ہائی لٹ پیغام ہے اس کے بارے بات کریں گے اس کے بعد انگلنڈ کے سیزنل ورک پرمٹ اور اس کے خلاف فارمر یونین کا ایکشن اس کے بعد پریٹی پٹیل کی عدالت میں طلبی اور اس کی سرزنش کیوں کی گئی آخر میں بات کریں گے برطانیہ نے آخر کار نیشنالٹی قوانین میں تبدیلی کر دی سب سے پہلے بات کر دیں برطانیہ کی خطرہ گھنٹی برطانیہ میں ایک مرتفع مریضوں کی تداد بڑھنا شروع ہو چکی ہے جو کہ وزارت سہت کی طرف سے الارمنگ پیغام ہے کہ خطرہ ہے برطانیہ کو تیسری لہر کا یہ یاد رہے کہ تیسری لہر اس وقت پورے اروج میں یورپ میں موجود ہے اور یورپ کے بعد ہمیشہ یہی دیکھا گیا ہے پہلی اور دوسری لہر میں کہ اس کے بعد برطانیہ لازمی طور پر اس کی لپیٹ میں آتا ہے یہی وجہ ہے کہ برطانیہ میں آہستہ آہستہ مریضوں کی تداد بڑھنا شروع ہو چکی ہے اور یورپ میں اس وقت بلکل پیک پہ ہے یہاں تک یورپ کے چند ایک ملکوں کی بات کریں وہاں پہ اس وقت چوتھی لہر بھی ہے جیسے سپین اور اٹلی لیکن باقی ممالک میں تیسری لہر ہے اسی طرح برطانیہ میں بھی خطرات بڑھ رہے ہیں اور آئے دن نئے سے نئے افیکٹر مریض جو ہیں وہ ہسپیٹلز کا رخ کر رہے ہیں جس میں ڈیتھ ریشو بھی بڑھ رہی ہے اور آنے والے مریضوں میں کفیکشن ریشو بھی بڑھ رہی ہے آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ برطانیہ کے ہسپیٹلز پہ زیادہ پریشر جو ہے وہ پڑے اور مزید مریض جو ہیں وہ ایڈمیٹ ہو اس کے بعد بات کرتے ہیں ڈریول اسنسر لیٹڈ ایک بہت اہم پیغام ہے جو کہ ایک قومی سیونگ ڈپارٹمنٹ ہے غیر سرکاری اس کی طرف سے انہوں نے الارمی یہ جاری کیا کہ جو حکومت نے پچھلے سال گیارہ مہینوں کے لیے کنسیشن دی تھی کرونا وارس کی وجہ سے کہ جن کے رنیو نہیں ہوئے ان کو گیارہ مہینے کی چھوڑ دی گی تھی کرونا کی وجہ سے آفسز بند تھے اور آن لائن یا بائی پوسٹ بھی اس طرح سے ایفیکٹ نہیں تھا تو اب ان کے لیے یہ ہے کہ یا تو ان کو ایک ہزار پاؤنڈ جو ہے وہ جرمانہ ہو سکتا ہے اگر وہ اب بھی رنیو نہیں کرواتے یا پھر ان کا کینسل کیا جا سکتا ہے اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ اب جن جن کے لائسنس اس ٹائم پہ ایکسپائر ہوئے تھے وہ اپنے ڈریول اسنس لازمی طور پہ رنیو کروالے ورنہ ایک ہزار پاؤنڈ جنمانہ ان کو ان کی گھر کے ڈریس پہ پہن سکتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں انگلینڈ کے سیزنہ ورک پرمٹ اور فارمر یونینز کی طرف سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انگلینڈ کو اب بہت زیادہ شارٹیج کا سامنا خاص اور پہ کرونا کے بعد اور بریکسٹ کے بعد پوری دنیا یورپ سے جو لیور آتی تھی اس میں کافی زیادہ کروٹی اور کمی جو ہے وہ اس کا سامنا ہے جس میں خاص اور پہ سکوٹ لینڈ کے فارمر یونین جو ہیں وہ پیش پیش ہیں کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ شارٹیج ہے فارمرز میں لیور کی تو یہاں پہ جو حکومت نے علان کیا تھا ایک ہزار ورک پرمٹ کا اس کے اگیش جو فارمر یونین ہے انہوں نے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ علان کیا ہے کہ اس سے ہماری جو انڈسٹی ہے جو ذریعت کی انڈسٹی ہے اس کے لیے یہ بہت ہی نا کافی ہیں یہ صرف اور صرف فارمن کے لیے ہے اس کے علاوہ باقی جو شعبیاں وہاں پہ بھی ہمیں ایک لیور کی ضرورت ہے اور حکومت کو ایسا کرنا پڑے گا کہ وہ مزید فرک پرمٹیشو کرے تاکہ برطانیوں سے باہر سے لوگ زیادہ سے زیادہ برطانی آ سکیں اور کام کر سکیں ابھی تک حکومت کی طرف سے ایسا کوئی بھی علان نہیں کیا گیا ایک مردہ چند دن چند مہینے پہلے بھی یہی بات کسان یونین نے کہی تھی کہ زیادہ ورکرز کے لیے جو ہے وہ جاری کیے جائیں ہوم آفس کے سپورس پرسن نے صرف یہی کہنے پہ اکتاف کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یونین کا جو مطالبہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے لیکن فیلحال ایک ہزار ورک پرمر سے زیادہ ایشو نہیں کیے جا سکتے آنے والے وقت میں مزید جو ہے وہ ورک پرمر ایشو کیے جا سکتے ہیں لیکن اس وقت میں لیکن فارمرز کی طرف سے یہی جو ہے بار بار کہا جا رہا ہے کہ زیادہ ورک پرمر ایشو کیے جائیں تاکہ ان کی جو کمی ہے کام کرنے والوں کی وہ پوری کی جا سکے ایک بہت اہم کیس جو ہے وہ عدالت میں کل لگا اور اس کے دو ججز کی جو ہے اس کی سربراہی میں اس میوز کا لنک جو ہے وہ میں آپ کو ڈسکپشن کے نیچے دے دوں گا آپ اس لنک کو پڑھ سکتے ہیں ہوا کچھ اس طرح تھا کہ سپتمبر بارہ سپتمبر دو سار انیس کو ایک لڑکا تھا جو کہ دونوں دو دوست لڑکے تھے ان میں سے ایک کی ڈیٹھ ہوئی اسائلم سیکرز کے سینٹر میں یہ دونوں کو آرڈر ہو چکے تھے ڈپورٹ کرنے کے جس میں سے ایک جو ہے وہ ہائپر ٹینشن کی وجہ سے اس کی ڈیٹھ ہوئی اور دوسرے کو زبردستی ڈپورٹ کرنا چاہا ہوا معافی سے نہیں لیکن اس نے عدالت سے رجوع کیا کہ اس کو علم ہے کہ میرا دوست کس طرح اس کی ڈیٹھ ہوئی تو اس کو عدالت کے حکمات پر نہیں جانے دیا گیا بعد میں اس لڑکے کو عدالت میں پیش کیا گیا سن دوزار بیس میں اس نے ساری کاروائی بتائی کہ وہ لڑکا جو تھا میرا دوست وہ ذہنی طور پر بہت زیادہ ٹینشن تھا جس کی وجہ سے اس کی ڈیٹھ ہوئی جس کو ہائپر ٹینشن ایک بماریہ وہ کہا گیا ججز نے کہا کہ یہ ٹریٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی کیر نہ ہونے کی وجہ سے یہ ڈیٹھ ہوئی ہے جو کہ پوری طرح سے ہوم آفیس اور جو سیکٹری ہیں وہ اس کی ذمہ دار ہیں پریٹی پٹیل اور ہوم آفیس کو کافی زیادہ سرزنش کی گئی اور ان کو کہا گیا کہ آپ کا ایک ڈیپارٹمنٹ جو میڈیکل ڈیپارٹمنٹ ہے وہ آپ کے شعبے میں موجود ہے جس کا یہ کام ہے کہ باروقت کاروائی کرتے ہوئے جس کو ضرورت ہے ٹریٹمنٹ کی اس کو پہنچائے تو اس وقت وہ ایکٹیو کیوں نہیں ہوا اور اس کی ٹریٹمنٹ کیوں نہیں کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سرزنش کی گئی ہے کہ اس کا واحد گواہ اس کا دوست لڑکا تھا جس کو زبردستی ڈیپارٹ کرنا چاہا لیکن عدالتی حکمات کے بعد روکا گیا تو انصاف پہنچانے میں بھی رکاوٹ کا یہ باعث بنا اس پہ بھی کافی زیادہ سرزنش کی گئی ہے اور آنے والے دنوں میں اس قانون کا اور اس فیصلے پہ جو ہے وہ فیصلہ آ سکتا ہے جو پریٹی پٹیل نے اس وقت کیے تھے اور مزید سرزنش کی جا سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ پریٹی پٹیل کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اہدے سے فارغ یا اس طرح کی کچھ اور احکامات بھی کیے جا سکتے ہیں یا جرمانہ کیا جا سکتا ہے یعنی والی عدالتی کاروائی پہ ہی صحیح طور پر پتا چلے گا لیکن فیلحال پریٹی پٹیل ایک بڑی مشکل میں پھنچ سکی ہے اس نیوز کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپچر میں آپ کو مل جائے گا اب خود بھی ریڈ کر سکیں گے اس کے بعد آخر میں بات کرتے ہیں برطانیہ نے آخر کار نشنالٹی کے قوانین میں تبدیلی کی ہے یہ کیوں کر کی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جماعیکہ کے جو سن انیس سو پینسٹھ میں لوگ آئی تھے دس دس بارہ بارہ سال کی عمر میں ان میں سے چند دو زار دس میں اپنی ہوم کنٹری جماعیکہ گئے ایک جو تھا وہ ایک فوت کی اٹینڈ کرنے کے لیے گیا ایک اپنی رشتہ داروں کو ملنے کے لیے گیا لیکن ان کو واپس نہیں آنے دیا گیا کہ وہ اب لیگل نہیں رہے یوکے میں انہوں نے دس سال تک وہاں رہتے ہوئے کیس لڑا اور آخر کار ان کو آنے دیا گیا جب وہ آئے تو انہوں نے آکے اب نشنالٹی اپلائی کی تو ان کی نشنالٹی ارجیکٹ کر دی گئی کہا گیا کہ نشنالٹی کا قانونہ کہ پچھلے پانچ سال لگاتار آپ لیگل طور پر ملک میں رہیں لیکن آپ لوگ لیگل طور پر نہیں رہے اس پہ انہوں نے کیس کیا کہ یہ اصل میں جو قصور ہے وہ ہوم آفیس کیا انہوں نے غلطی سے ہمیں نہیں آنے دیا اور ہمیں اللیگل ثابت کیا جس کی وجہ سے ہم جمائیکہ سے دس سال تک نہیں آ سکے اس وجہ سے سیٹیزن شپ جو ہے اس وجہ سے نہیں روکی جا سکتی کیونکہ ہمارا قصور نہیں تھا اس پہ اب ہوم آفیس نے اور جو پریٹیپ ٹیل کے انڈر تمام ادارے ہیں انہوں نے یہ قانون چینج کر دیا ہے اب یہ قانون جو پانچ سال والا ہے لگاتار لیگہ رہنے والا یہ ختم کیا جا رہا ہے اس کے اگینسٹ اب کوئی بھی ایسا قانون نہیں ہوگا کہ آپ پچھلے اتنے عرصے تک جو ہے وہ وہاں پہ لازمی رہے ہیں انگلینڈ میں تو تب آپ نیشنالٹی اپلائی کر سکتے ہیں اصل میں یہ اپنا جو جرمانہ ہے وہ پی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہوم آفیس نے غلطیاں کی ہیں ان کو صدارنے کی کوشش کر رہے ہیں اصل میں یہ بہت بڑی غلطی تھی جس کے وجہ سے دس سال سے دو لوگ جو تھے وہ ادھر ہیں ان کے اب 65 سے اوپر سال عمر ہو چکی ہے اور اب انہوں نے نیشنالٹی لینا چاہیے تو دوستو یہ تھی اب تک یہ اہم نیوز ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ لینا چاہیے